السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں اس بار ہم لوگ الحمدللہ شہر حیدر آباس سے تقریباً 120 کلومیٹر دور شرجہ خان پیٹے گاؤں ہیں وہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں یہاں پر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ہے جن کا نام حضرت سیدنا سید یوسف شاہ خادری رحمت اللہ تعالی ہے آج حضرت کا عرصہ شریف ہے زل حجہ کی اکیس کو ہر سال حضرت کا عرصہ شریف ہوتا ہے الحمدللہ سالہ سال سے ہم حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس بار بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے تو میں انشاءاللہ اس درگا شریف کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ تفصیلات بتاؤں گا اور آپ میرے آئین پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک طالعب ہے وہ آپ طالعب دیکھ سکتے ہیں اس طالعب کی بھی انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں گا اور اس کو خریف سے جا کر بھی آپ کو بتاؤں گا وہ طالعب اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی بھی زیارت کروں گا اور اس درگا کے متعلق جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں کچھ ارز کرنے کی کوشش کروں گا آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے دیکھنے کے بعد لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آئیے چلتے ہیں حضرت کی زیارت کے لئے انشاءاللہ زیارت کرنے کے بعد دیگر جو تفصیلات ہیں درگا شریف کی اور وطالعب کی انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ضرور آئیے چلتے ہیں یہ درگا شریف کا مین انٹرنس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم اندر داخل ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جالیوں کے ترمیان میں حضرت کی مزار اخدس موجود ہے آپ کا نام نامی اسم گرامیز بورٹ پر دیکھ سکتے ہیں حضرت سید یوسف شاہ خادری رحمت اللہ تعالی آپ کا نام مبارک ہے ہر سال اکیس زلحجہ کو حضرت کا ارس ہوتا ہے یہ درگا شریف حیدرباز سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور شرجاخان پیٹ ایک گاؤں ہیں وہاں پر واقع ہے الحمدللہ ہر سال یہاں پر آنے کی مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے میری فیملی کے تقریباً افراد یہاں پر ہر سال شرکت کرتے ہیں ارس شریف میں اور کمو بیش سو سال سے یہاں پر ہماری فیملی حاضری دیتی آئی ہے جس میں میرے پردادا جان بھی یہاں پر آیا کرتے تھے ان کے بعد دادا جان بھی آیا کرتے تھے پھر اب میں اور میرے والد صاحب یہاں پر ہر سال حاضری دیتے ہیں الحمدللہ حضرت کے فیض سے ہزاروں ہزار لوگ یہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں فیضیاب ہوتے ہیں اور دور دور سے لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں حضرت کے بارگر میں آئیے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ حضرت کی مزار شریف دیکھ رہے ہیں ان کے سرحانے این سید میں یہ جو مزار شریف اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھی وہاں پر ان کے سرحانے پر تو ہر سال وہ یہ مزار شریف وہاں سے ہٹتے ہٹتے یہاں تک آ گئی ہے یہ مزار شریف ہر سال ایک بالش اپنی جگہ سے ہٹتی ہے یہ وہاں پر تھی ہٹتے ہٹتے یہاں تک آ چکی ہے یہ حضرت کے سرحانے پر تھی یہ مزار شریف یہاں پر ایک آپ خوبصورت مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں مسجد کا نام بھی حضرت کے نام سے ہی ہے مسجد کی بالکل سہن میں حضرت کی مزار شریف ہے اس مسجد میں پانچ وقت نمازِ الحمدللہ ہوا کرتی ہیں ظاہرین جب یہاں پر آتے ہیں تو نمازیں بھی ادا کرتے ہیں یہ درگا شریف کے اطراف اور اکناف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر ٹہرتے ہیں دور دور تک یہاں پر آبادی بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حضرت کے اطراف اور اکناف میں کافی وسیع میدان ہے کافی کھلی جگہ اور بڑی جگہ ہے آپ سراؤنڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے شروع میں جس طالب کا میں نے ذکر کیا تھا یہ وہی طالب ہے یہ درگا کے بلکل خریب میں ہیں اس میں ایک باولی ہے جس کو پیرہ باولی کہا جاتا ہے اس میں یوسف شاہدیر رحمت اللہ تعالیٰ لے وضوح فرمایا کرتے تھے کہا جاتا ہے اس طالب میں جو بھی غصل کرتا ہے اس کو شفا ملتی ہے اثر کی نماز کے بعد وہاں کے مخامی لوگ بڑے احتمام کے ساتھ درگا شریف کو سندل لاتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تعداد کم ہے ورنہ یہاں پر تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے درگا شریف ابھی سندل پہنچ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سندل چڑھایا جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد سندل چڑھایا گیا اس کے بعد فاتحہ خانہ اور درد السلام کے ساتھ ہی پورس شریف کا خطاب عمل میں آیا ہر سال عشاء کی نماز کے بعد اسا ماہ کا بہت امام ہوا کرتا تھا اس سال شاید کوئی ٹنینڈن کے وجہ سے اس کا احت امام نہیں کیا گیا چراغہ پہلی محرم کو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سید یوسف شاہ خادر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے فیوز و برکات صاحب سب کو خوب خوب مالہ مال فرمائے اور اولیاء اکرام کا ہم کو خوب عدب کرنے والا بھی بنائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم